بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اسلام علیکم آج ہمارا نمبر تھیوری کا لیکچر نمبر ہے تھرٹین اس لیکچر میں ہم بہت ہی اہم تھیورم ڈسکس کریں گے اس کا پروف دیکھیں گے اور اس تھیورم کو ہم نیکسٹ جتنے تھیورم ہیں ان میں یوز بھی کریں گے اور ان سے لیٹر کوئسن بھی کریں گے تو تھیورم کی سٹریڈمنٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس given integers ہیں a and b ان میں سے کم از کم ایک جو ہے نون زیرو ہے then there exist integers x and y کہ ہم a اور b کے gcd کو لکھ سکتے ہیں x اور y کے لینئر کمبینیشن کے طور پہ اس کو ہم لینئر کمبینیشن کہتے ہیں a اور b کا جی سٹریڈنٹس پروف دیکھتے ہیں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ایک سیٹ لیں گے کون سا سیٹ جس میں a اور b کے تمام positive لینئر کمبینیشن ہوں گے اور اس سیٹ سے ہم یہ result شو کرتے ہیں اور اس میں ہم wop جو نمبر تھیوری کا میرا first lecture ہے اس کو آپ دیکھیں اس میں wop ہم نے جو ہے discuss کیا تھا تو اس property کو use کریں گے اور اس سیٹ سے ہم نکال لیں گے least element جس کی shape کچھ اس طرح ہوگی تو proof دیکھتے ہیں students سب سے پہلے consider کرتے ہیں consider a set suppose نام s رکھتے ہیں of all positive linear combination linear combination of a and b g b کو تو positive ہونے چاہیے یہ خاص بات ہے اس set میں تو سب سے پہلے students ہم یہ show کریں گے wop use اگر کرنا ہے تو show کریں گے کہ s جو ہے set ہم نے جو لیا ہے non empty ہے تو اگر یہ non empty ہے اور sub set ہو natural number کا یا positive integer کا then یہ contain کرے گا least element تو first of all fall we should at جو s ہوگا non empty جی اس کے لیے ہم کیا کریں گے for this ہم نے ابھی یہ کہا ہے کہ اے اور بی میں سے ایک non zero ہے تو ہم suppose کرتے ہیں جو اے ہے وہ non zero ہے کوئی ایک non zero ہم نے لینا ہے ہم نے اے کو non zero مان لیا اب یہ non zero ہے ہو سکتا یہ positive ہو ہو سکتا یہ negative ہو تو ہم suppose کرتے ہیں اگر یہ positive ہے then ہم شو کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ s میں کوئی نہ کوئی element ہے تو s میں element کب ہوگا جب یہ جو a اور b کا linear combination کوئی ایسا مل جائے گا جو positive ہوگا اور shape بھی اس طرح ہوگی then proof ہو جائے گا کہ اس میں کوئی element ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں students اس طریقے سے a equal a dot u plus b dot zero ہم اصل میں یہ shape رکھنا چاہتے ہیں یہ والے تو اس shape کا اس linear combination کا جو بھی integer ہوگا اور ہونا بھی positive چاہیے then وہ s کو belong کرے گا تو ہم نے یہ دیکھیں a کو کچھ اس form میں لکھ دیا ہے اب یہ ہم s سے کس طرح لکھ سکتے ہیں یہ پہ دیکھیں where جو ہم نے u لیا ہے وہ one لیا ہے ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور v لیا ہے وہ zero لیا ہے اور یہ دونوں ہی integer ہیں جی students اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو a u plus b zero ہم نے لکھا ہے یہ answer کیا آ رہا ہے positive this imply a جو ہے ہم نے a u plus b zero لکھا ہے answer ہے greater than zero اگر greater than zero ہے تو a belong کرے گا کس کو s کو d اب دیکھیں ہم نے اس میں ایک ایسا element لے لیا ہے جس کی شکل اس طرح کی ہے a u plus b v u اور v یہ integers ہیں لیکن answer positive نکلنا چاہیے شکل بھی اس طرح ہونی چاہیے then وہ element s belong کرے گا تو کوئی بھی آپ لیں اور اس طرح کی shape ہو belong کرنا چاہیے اب ہم نے کیا فرض کیا ہے a non zero ہے تو سب سے ہم نے show کر دیا اب ہم دیکھیں گے کہ اگر a less than zero ہو پھر اس طرح کی shape کیسے بنائیں گے then a کو ہم write کر سکتے ہیں same pattern سے اب ہم فرق کیا ہوگا جی فرق یہ ہوگا کہ یہاں پہ ہمیں u لینا پڑے گا minus one کیونکہ a negative ہے اور یہ بھی negative ہوگا then positive answer آئے گا اور جو v ہے یہ zero اور یہ ابھی بھی belong کرتے ہیں integers سے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب students یہ ہے ابھی بھی ہم نے جو یہ linear combination لیا ہے یہ positive ہے اگر یہ positive ہے تو یہ s کو belong اور اگر یہ s کو belong کرتا ہے then s جو ہے non empty ہے جی students ہم نے show کر دیا کہ s non empty ہے اس میں کوئی نہ کوئی element ہے اب دیکھیں یہ جو linear combination کی shape آئی ہے یہ ہم نے کچھ integer لیے ہیں جن سے انہیں بھی positive چاہئے positive یعنی linear combination کا answer آنا چاہئے تو چند integer ہم نے لیے ہیں نہ کہ پورا natural number سے answer آئے گا تو یہ automatically s subset ہوگا کس کا also s subset ہوگا natural number یا positive number جی students اب ہمارے پاس ایک ایسا set مل چکا ہے جو non empty بھی ہے اور n کا subset بھی ہے تو w op کی definition apply ہوتی ہے تو کرتے ہیں then by definition of w op well ordering principle کیا کہتا ہے s set s contains a smallest element ہم نام رکھ دیتے ہیں suppose اس کا d جی students ہم نے نام رکھ دیا d d ہم نے یہ یہ اب بولا ہے کہ اس set s میں ایک smallest سب سے چھوٹا نمبر ہے d اب students d کی جو شکل ہے وہ بھی تو کچھ اس طرح کی ہوگی کیونکہ d ہم نے اس set کا element کہا ہے تو اس کی شکل کچھ اس linear combination جیسی ہوگی تو اس جیسی شکل بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں دو integer چاہیے تو اس کا مطلب ہے دو integer exist کریں گے پھر ہم d کو اس طرح کی shape دے سکتے ہیں اب یہاں پہ اہم پوائنٹ کیا ہے کہ d ہم نے اس set s کا element لیا ہے جو کہ سب سے چھوٹا ہے یعنی کہ اس سے چھوٹا نہیں ہو سکتا last میں ہم نے اب یہ proof کرنا ہے کہ d ہے d یہ gcd ہے کس a اور b کا تو اگر ہم اس d کو gcd مان ہمارا جو theorem ہے وہ proof ہو جائے گا suppose اس کا نام one کرتے ہیں no we want to show that یہ جو d ہے یہ gcd ہے کس کا a اور b کا g ہم اب کیا show کرنا چاہتے ہیں a اور b کا gcd کیا ہے d g student اگر to d a اور b کا gcd ہے تو d جو ہے وہ a کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا اور b کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا ٹھیک ہے تو ہم نے ابھی یہ show کرنا ہے کہ جو d ہے وہ ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ gcd کی جو property ہے وہ بھی ساتھ پروف کرتے ہیں no we showed that d divides a and b d جو ہے وہ a اور b کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اور d جو ہے اگر ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے then اگر کوئی اور بھی ہم لیں گے common divisor a اور b کا وہ بھی d کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیئے اگر یہ ہم proof کر لیتے ہیں دونوں then d کو ہم a اور b کا gcd کہیں گے جی سب سے پہلے we take a and d اور d کیا یہاں پہ zero سے greater ہے تو اگر d جو ہے zero سے greater ہے اور ایک اور ہمارے پاس integer ہے then یہاں پہ تو division algorithm use ہو رہا ہے جو کہ ہم نے کئی بار use بھی کیا ہے then by division algorithm جی there exist کیا exist ہونے چاہیے integers q and r such that کیسے integers ہونے چاہیے a کو ہم write کر سکتے ہیں d q plus r where r greater than zero less than d g students ہم نے یہاں پہ division algorithm کی property کو use کیا ہے division algorithm میں کیا ہوتا ہے دو integer ہوتے ہیں جن میں سے ایک zero سے greater ہوتا ہے then there exist unique integer q and r کہ ہم ان کو اس form میں لکھ سکتے ہیں جو zero سے greater یعنی positive ہے اس کو ہم q کے ساتھ multiply کرتے ہیں plus r وہ ہمارے پاس آجاتا ہے a ٹھیک ہے اور r پہ condition کیا ہے یہ جو greater ہے integer d اس سے less ہونا چاہیے اور zero سے greater zero بھی ہو سکتا ہے جی students i hope کہ آپ کو یہاں تک اس theorem کی سمجھ آئی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں سے r کو separate کرتے ہیں تو r ہمارے پاس آئے گا a minus d q ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ a minus q لکھ کے d کی value put کرتے ہیں d کی value ہمارے پاس یہ دیکھیں a x plus b y ہے ٹھیک ہے تو multiply کرتے ہیں جی جب multiply کریں گے تو answer ہمارے پاس آئے گا a minus a q x minus b q y g اب دیکھیں اس کو ہم write کر سکتے ہیں اس میں a common لیتے ہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے ایک common آگیا one minus q x اور اس کو لکھ سکتے ہیں plus b into minus q y جی students ایسا ہم نے کیوں لکھا ہے یہ دیکھیں یہ جو r ہے r کی shape کچھ اس طرح کی بن چکی ہے s میں جو element تھے a u plus b v g یہ دیکھیں s کے element کی shape ہے a کے ساتھ کوئی نہ کوئی integer ہونا چاہیے اب دیکھیں a کے ساتھ یہ کوئی نہ کوئی integer ہے جو مرضی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور b کے ساتھ بھی کیا ہونا چاہیے ایک integer b کے ساتھ integer ہو یہ بھی integer ہے تو اب جو r ہے یہ ہے بھی positive یہ دیکھیں r positive ہے ٹھیک ہے تو r positive ہے اور r کی shape بھی linear combination a اور b کی ہے then r کس کو بلاؤ کر رہا ہے s کو اس کا مطلب ہے r جو ہے وہ positive ہے اور اس کی shape بھی linear combination کی طرح ہے تو r جو ہے بلاؤ کرے گا s کو and students r جو ہے وہ less than d بھی ہے اب یہ ہمارے پاس ایک ایسا integer مل چکا ہے جو s سے بلاؤ کرتا ہے اور ہے بھی d سے چھوٹا جب کہ ہم نے d کو کیا کہا تھا یہ d ہے یہ smallest element ہے مطلب اس سے چھوٹا ہوئی نہیں سکتا تو جو ہم نے suppose کیا تھا یہ تو اس کا contradiction ہے which is contradiction of our supposition that d is the smallest element in s so r پھر d سے چھوٹا ہے تو d سے چھوٹا مطلب r کیا ہو سکتا ہے اب 0 r اگر d سے چھوٹا ہے تو یہ پھر 0 ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی option نہیں ہے then اب دیکھیں ہمارے پاس r جو ہے 0 مل گیا تو r کی جگہ اگر ہم 0 لکھتے ہیں تو a equal بن جائے گا d q d q کا مطلب یہ ہے this imply جو d ہے یہ divide کر رہا ہے a کو جی یہیں ہم نے proof کرنا تھا ہم نے ابھی کیا کیا ہے a اور d کو لیا اور یہ proof کر دیا d جو ہے a کو divide کر رہا ہے اسی طرح اگر ہم b اور d کو لیں گے then proof ہو جائے گا کہ d جو ہے b کو ڈیوائیڈ کرتا ہے similarly we show that جو d ہے a کو ب کو ب ڈیوائیڈ کرتا ہے this implies d is the common ڈیوائیزر of a and b جی ہم نے دو property ابھی تک proof کی ہیں ہم نے d ہے positive تو یہ پہلے نمبر پہ positive پہلی property axiom پہلا ہے دوسرا یہ common ڈیوائیزر ہے a اور b کا last میں اگر ہم نے d کو gc d proof کرنا ہے تو ہمیں proof کرنا پڑے گا اگر کوئی اور common ڈیوائیزر ہے تو وہ بھی d کو ڈیوائیڈ کرتا ہے then d کیا ہوگا gc d g ہم کیا کرتے ہیں no take c belongs to z another common ڈیوائیزر ڈیوائیزر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ c جو ہے a اور b کے linear combination کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا یہ ہم نے property use کی ہے کس کی divisibility کی by divisibility property جی i hope کہ آپ کو یہاں تک اس theorem کی سمجھ آئی ہے g c اس کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے اور اس کا نام ہم نے one رکھا ہے ax plus by یہ کس کی equal ہے d کے اس کا مطلب کیا ہوگا پھر this imply c ڈی d g students ہم نے کس کو use کیا ہے from one جو ہم نے one write کیا تھا اس میں d اس کے equal تھا جی اب دیکھیں جو d تھا یہ common divisor ہم نے دوسری property اور ایک اور common divisor ہمارے پاس مل چکا ہے جو d کو divide کرتا ہے اور اس کو divide کرنے کے ساتھ جی students یہ دیکھیں also جو c ہے یہ less than ہوگا d سے یہ ہم نے last lecture میں دیکھا تھا میں نے کہا تھا ہم next اس میں use کریں گے تو یہ ہم نے ابھی use کیا ہے by divisibility property تو آپ پہلے last lecture لازمی دیکھیں جی students اس کا مطلب کیا ہے جو d ہے یہ ہے gcd of a and b یہ ہم نے prove کرنا تھا کہ d ہے وہ a اور b کا gcd ہے hence gcd a اور b کو ہم a اور b کے linear combination کے طور پہ لکھ سکتے ہیں g students i hope کہ آپ کو اس theorem کی اچھے سے سمجھ آئی ہے اس کی practice کریں پھر آپ کو یہ کبھی نہیں بھولے گا تو next lecture تک کے لیے اللہ حافظ